اگر آپ بھی پریشان ہیں سریر کی تھکاوٹ سے پوری آٹھ گھنٹے کی نین لینے کے باوجود بھی آپ کو ایسے لگتا ہے کہ ابھی بھی نینداری ہے آپ اپنے سریر کی تھکاوٹ کو کمزوری کو دور کر سکتے ہیں سب سے پہلے شتاوری لینی ہے دیکھیں شتاوری کا جو یوز ہے کئی ساری جگہ پہ ہوتا ہے میلائے ہیں ہماری بینیں ہیں ان کے روگوں میں یوز کرتے ہیں لیکن شتاوری میں کئی سارے گھنڈ ہیں جو آپ کے سریر میں تھکاوٹ اور کمزوری کو دور کرتے ہیں سریر میں انرجی لاتے ہیں اس میں ایک پرکار کا لیس دار پدارت ہوتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے ہڈیوں میں سے تھکاوٹ درد کو دور کرتا ہے کمرکس کمرکس کے بارے میں کئی سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے گھروں میں اس سے گوند کے لڈو جو آپ بناتے ہیں سرجیوں میں اس میں بھی کمرکس کا یوز ہوتا ہے کمرکس آپ کی ہڈیاں ہیں ریڈ کی ہڈی ہو گئی اس کے لئے کافی لابدائق ہوتی ہے کمرکس سریر میں چستی لانے میں آپ کو کافی فیدہ پہنچاتی ہے اشوگندہ اشوگندہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اشوگندہ کی یوز سے گھوڑے جتنی طاقت آ جاتی ہے جس طرح گھوڑے میں طاقت ہوتی ہے پورا دن وہ کام کرتا ہے لیکن پھر بھی گھوڑا لیٹتا نہیں ہے بیٹھتا نہیں ہے تو اشوگندہ کی یوز سے آپ کو آپ کے سریر میں گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی لینی ہے یہ بھی جو ہڈیاں کے اندر جو گریز کی کمی ہو چکے ہوتی ہے اس کمی کو یہ دور کرنے میں آپ کو فائدہ دے گی کیکر کی گون یعنی ببول کی گون آپ نے لینی ہے یہ بھی ہڈیوں کو طاقت دینے میں کافی سکشم ہے اور سریر کی تھکاوٹ کو بھی دور کرے گی اب یہ پانچ جو جڑیاں ہیں ان کو آپ نے لینا ہے اچھے سے ان کا پاورڈر بنا لینا ہے جب اچھے سے ان کا پاورڈر بن جائے تو اس پاورڈر کو آپ نے ایک جگہ پہ سیف کر لینا ہے بیس بیس گرام یہ جڑی بوٹیا لینی ہے تو پانچ جڑی بوٹیوں سے آپ نے سو گرام یہ پاورڈر بنا لینا ہے اور سو گرام ہی چنے کا پاورڈر بنانا ہے جو بھونے ہوئے چنے ہوتے ہیں اس کو آپ نے پیسکیس میں ڈالنا ہے اور اس پاورڈر کو اچھے طریقے سے بنا لینا ہے اور ایک ایک چمچ صبح شام اس پاورڈر کو آپ نے آدھا گلاس پانی یا دودھ کے ساتھ اس کا سیون آپ نے کرنا ہے پانچ ساتھ دن کے سیون سے آپ کے سریر میں انرجی آ جائے گی تھکاوٹ دور ہو جائے گی لیکن ساتھ ساتھ ہی آپ کھان پان کا بہت دیان رکھئے کالڈرنگ سو گئے تھنڈا پانی ہو گیا فاس فوڈ جنگ فوڈ ان سب چیزوں کو آوائیڈ کیجئے کیونکہ ان کے سیون سے آپ کے سریر میں تھکاوٹ آئے گی کمزوری آئے گی سریر کو پروپر کھانے پینے سے جو طاقت ملتی ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی اگر آپ بھی ان جڑی بوٹیوں کے بارے میں جانکاری لینا چاہتے ہیں ان کو کیسے بنانا ہے کتنی ماترہ میں بنانا ہے اور کسی اور اریک بیماری کے بارے میں آپ سے جانکاری چاہتے ہیں تو آپ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں